یہ چھوٹا سا مدرسہ جو ہم کھولنے جا رہے ہیں اللہ کے فضل سے ایک دن عالی شالم یونیورسٹی بنے گا میں نے کلکٹر صاحب جناب ہنری لورنس کو ایک درخواست دی یہ درخواست کلکٹر صاحب نے انگیزی حکومت کو بھیج بھی دی جس میں ہم نے کہا ہے کہ یہ جو چہتر ایکر زمین بیکار پڑی ہے وہ ہمیں یونیورسٹی بنانے کے لیے دے دی جائے اگر اتنی نہیں تو کم سے کم اتنی زمین ضرور دی جائے جس میں ہم ایک اچھا کالج بنا سکیں باقی زمین تو ہم قومی چندے سے خرید لے گی شکریہ بھائی حدا حبی سنیئے ذرا مدرسے کے لیے کچھ نہیں نہیں مجھے اپنے بچوں کو انگریز نے بنانے لاؤ بیو شکریہ بلکو ارے سید صاحب آپ اور یہاں ایس حال میں ارے بھائی قسمت میں بھیک مانگنا لکھا ہے اسو مانگ رہے ہیں لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اپنے لیے نہیں مدرسے کے لیے مانگتے ہیں ایک آنا ڈال دیجیے اس میں شکریہ اللہ آپ کو کامیات آمین جا میں تیرے سوال کا جواب نہیں دیتا مجھو تجھے میری ہر سوال کا جواب دینا پڑے گا نہیں دوں گا تجھے تیری اللہ کی قسم نہیں دوں گا تجھے تیری اببہ کی قسم نہیں دوں گا تو جا تجھے تیری لیلہ کی قسم کیا پوچھا تم نے بتا لیلہ میں تُو نے کیا دیکھا لیلہ میں تُو نے کیا دیکھا مجھے یہاں سٹیج پر دیکھ کر کون لوگ خوش نہیں وہی لوگ جن کے دلوں میں قوم کے لیے محبت نہیں ہے جن کے دلوں میں جھوٹی شیخی بھری ہوئی ہے ارے رئیسوں دولت مندوں تم یہ مت سمجھو کہ تم نے اپنے بچوں کے لیے سب کچھ جٹا لیا ہے تم سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے ایسا سوچا تھا لیکن آج ان کے بچوں کا کیا حال ہے یہ حال ہے کہ ہم ان کے لیے سٹیج پر کھڑے ہوئے ہیں آپ پوچھیں قافر سمجھتے ہیں غبدار سمجھتے ہیں سمجھئے لیکن اگر کوئی قافر اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے مسجد بناتا ہے تو کیا آپ اس مسجد کو ڈھا دیتے ہیں کچھ کافر کو یہ مسجد یہ مدرس سے بنا لینے دیجئے میری محنت پر رحم کیجئے آپ کی وجہ سے مدرسے کا نام بدنام ہو رہا ہے ہمارے نام پر چیزیں اچھا رہے ہیں لوگ تو پہلے کون سے تمغے دیے جاتے تھے ہمیں آپ جانتے ہیں مولوی علی بخش کھام علماء مکہ شریف سے آپ کی خلافتو لے کر وپس آئیں چلیے ہماری وجہ سے ان کو حاجی بننے گا موقع تو میرا ویسے ہی آپ کے خلاف کون سے کم فتو تھے جو آپ نے یہ لوٹری کے ذریعے چندہ جمع کیا ہے لوٹری نجائز ہے اور مدرسے کے لیے کوئی نجائز کام نہیں ہوگا خبرائیے نہیں اس کا گناہ میرے اور آپ کے سر نہیں پڑھے گا یہ ان لوگوں کے سر پڑھے گا وہ دولت مند اور رئیس لوگ جنہوں نے چندہ دینے سے انکار کر دیا اگر وہ لوگ چندہ دیتے تو یہ ہمیں لوٹری کی ضرورت تھی کیوں پاکر دیکھئے میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر مدرسے میں کوئی بھی کام مذہب کے خلاف ہوا تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا میں نے کون سا کام مذہب کے خلاف کیا ہے اپنے بچوں کو انگریز ہی پڑھانا کوئی گناہ ہے انہیں انگریز بنانا گناہ ہے اگر بھائی کیا حرج ہے اگر ہمارے بچے کلچر میں انگریز ہوں اور مذہب میں مسلمان میں آپ سے بحث نہیں کر رہا مگر مجھے یقین ہے کہ لوٹری کی سخت مخالفت ہوگی بلکل نہیں ہوگی بلکل ہوگی نہیں ہوگی چاہے تو ایک ایک شرفی کی شرط بد لیجے بد لیجے لیکن پہلے یہ دکھائیے کہ آپ کے پاس ہے شرفی آئے یا نہیں ہے کیوں نہیں یہ دیکھئے اب دیکھئے میں نے آپ کو گناہ دار ہونے سے بچا لیا کیوں کی شرط بدنا لوٹری سے بڑا گناہ ہے اب نکالیے ایک اور شرفی اور بھائی مولوی صاحب سلام علیکم علیکم و سلام بھائی ہم تو آپ کو چندہ دیتے دیتے تھگ گئے مولوی صاحب اب کوئی دن میں ہم مر جائیں گے اس کے بعد آپ سے کون چندہ مر جائیں گے خدا کے واسطے مرنے کی بات مت کیجئے لیچے چندہ لے لیجے اگر آپ مر گئے بھائی تو یہ یونیورسٹی کون بنائے گا خدا آپ یہ کالیچ آج جس کا سنگے بنیاد رکھا گیا ہے ایک طویل عرصے سے میری زندگی کا واحد مقصد رہا ہے ہماری تمام مصیبتوں اور ہماری ترقی کا ایک ہی راستہ ہے ایک ہی حل ہے تعلیم ایک ایسی تعلیم جو صحیح معنوں میں تعلیم ہو میری زندگی کا مقصد رہا ہے یہ سچ ہے کہ یہ محمودن انگلو اورینٹل کالیج کسی حد تک میری حقیر کوششوں کا نتیجہ ہے لیکن میں اکیلا کیا کرتا اگر میرے ہاتھ نہ ہوتے میرے ساتھی نہ ہوتے تو شاید اس خواب کو حقیقت میں تبدیل کرنا میرے لئے دشوار ہوتا مجھے یقین ہے کہ اس کالیج کی کامیابی کا سہرہ مجھ سے کہیں زیادہ میرے ساتھیوں کے سر پر ہے مجھے یہ دیکھ کر اتمنال ہوتا ہے اپنے زندگی کے آخری حصے میں کہ جس کام نے مجھے اتنے عرصے تک باندھائی رکھا اس کام نے ایک طرف مجھے میرے ہمبتنوں کی ہمدردی دلائی تو دوسری طرف انگریز حکمرانوں کی حمایت بھی کچھ عرصہ جاتا ہے میں آپ لوگوں کے بیچ میں نہیں رہوں گا لیکن اگر اللہ نے چاہا تو یہ کالیج ترقی کرتا رہے گا اور میرے ہمبتنوں کو تعلیم کی دولت سے مالا مال کرتا رہے گا شکریہ کس کا خط ہے محسن سریندرناب بنر جی کا پہلو کیا لکھا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اکدارہ تائم ہونے جا رہا ہے انڈین نیشنل کانگریس کے نام سے جس میں ہندوستان کے تمام مدبر لوگ شامل ہو رہے ہیں خط بینر جی کا اور بدردین طیب جی کا یہ خیال ہے کہ اگر اس ادارے میں آپ شامل نہ ہوئے تو یہ ادھورہ رہ جائے گا موسیم جی تم نے اٹھارہ سو ستہون کے ادھر کے بارے میں تو سنائی ہوگا ضرور سنائے میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مسلمانوں پر جو گجری وہ میں خوب سمجھتا ہوں اور اس کے بعد آپ ہی نے تو ازباب بقاوت ہن میں کہا تھا کہ وائس رائے کی کانسل میں ہندوستانی نمائندے بھی ہونے چاہیے نتیجے کے طور پر کئی سال تک کانسل میں ہندوستانی ممبر نامزد بھی ہوئے تھے ہاں مگر اب یہ وائس رائے کی طرف سے نامزدگی کی بات نہیں کر رہے ہیں اب یہ الیکشن کی بات کر رہے ہیں سرکار سے لڑنے جھگڑنے کی بات کر رہے ہیں اب یہ بنگالی لوگ پچھلے سو سال سے انگریجی پاؤڑ رہے ہیں اونچے اونچے عوضے پا گئے ہیں ان کی مالی حالت بھی ہم لوگوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے یہ اپنے حق کے لئے لاؤ سکتے ہیں لیکن اگر ہم نے لائی جھگڑائی شروع کیا تو یہ ہمارے لئے بہت مکتان دے ثابت ہوگا اٹھارہ سو ستاون کے بعد جو کچھ ہم نے پایا ہے وہ بھی ہم کو بیٹھیں تو پھر اس خط کا کیا جواب دینا ہے اب جواب کیا دینا ہے وہ لوگ اپنے حق کے لئے لڑ رہے ہیں انہیں لڑنے دیں ہم جو کام کر رہے ہیں بچوں کی تعلیم کا وہ ہم کرتے رہیں گے ہم جو کام کر رہے ہیں